جی آج کا ہمارا ٹاپیک ہے بہت ہی آہ سپر فوڈ ایک سپر فوڈ ہے جس کو ڈیلیکسی کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے اور کیا جاتا رہا ہے وہ میں آج کو آج آپ کو آہ بتانے جا رہا ہوں ہاں جی آج کا ہمارا ٹاپیک آج کا ہمارا فوڈ آہ کیوئیر ٹھیک ہے اچھا سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ میں نے اردو کی ساری لوگات کو چھان مارا ہے اردو کی جتنی ڈکشنریز ہیں کہ کوئی مجھے کیوئیر کا متبادل لفظ آہ آلٹرنیٹیو مل جائے اردو زبان میں تو وہ میں آپ کو بتا سکوں لیکن اردو زبان میں مجھے کوئی بھی متبادل لفظ آہ نہیں مل سکا تو آہ بس یہی الفاظ ہیں اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ کیوئیر مچھلی کے انڈوں کے اچار کو مچھلی کے انڈوں کا اچار اس کو آہ ہم کیوئیر کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا آہ اردو میں بڑا مشکل سا آہ ترجمہ یہ بھی بنتا ہے آہ بیزہ ماہی آہ کا چار تو آہ بات یہ ہے کہ قصہ مختصر کہ اردو زبان میں آہ کافی ڈونڈنے کے باوجود مجھے آہ کیوئیر کا آہ نیم البدل نہیں مل سکا ٹھیک ہے تو اس لیے آج ہمیں کام چلانا پڑے گا آہ انگریزی ورڈ آہ کیوئیر کے ساتھ ہی ٹھیک ہے تو جہاں تک آہ کیوئیر لفظ کا تعلق ہے تو سب سے پہلے میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ اس کو آپ کیوئیر بھی کہہ سکتے ہیں اور کاوئیر بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کوئی زیادہ انگریزی بولتے ہیں یا انگریزوں کی طرح مو تیڑا کرنے کو یا ادھر ادھر کرنے کو جو ہے وہ بڑا آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ اس کو کاوئیر بھی کہہ سکتے ہیں کاوئیر ٹھیک ہے تو باقی یہ ہے کہ چلیں آگے چلتے ہیں اس کو کس طرح سے پرونانس کرنا ہے انگریزی میں اس کا کیا تلفظ ہے تو وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے ٹھیک ہے تو آگے یہ ہے کہ ایک مچھلی ہے جس کو سٹرجن مچھلی کہا جاتا ہے تو انفرچنٹلی سٹرجن مچھلی کا بھی اردو میں متبادل کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے بہرحال سٹرجن مچھلی جو ہے اس کو کہا جاتا ہے اور یہ سٹرجن مچھلی جو ہے وہ بنیادی طور پر پائی جاتی ہے کیسپین سی اور بلیک سی میں ٹھیک ہے رشیہ اور ایران ان دونوں ملکوں کے سمندروں میں پائی جاتی ہے کیسپین سی اور بلیک سی میں یہ دونوں ملک ہی اس کو پیدا کرنے والے ہیں بنیادی طور پر بسیکلی ایران اور رشیہ ان ملکوں میں صدیوں سے کیویر پیدا کیا جاتا رہا ہے اور اس کو استعمال بھی کیا جاتا رہا ہے حتیٰ کہ جو ان ملکوں کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے تو ان کے لیے ایک یہ بہت ہی پسندیدہ مرہوب گزا کے طور پر وہ استعمال کرتے تھے جہاں تک اس کے جو فوائد ہیں وہ ان کی بات ہے تو ان میں ہر چیز وائٹامین اے بہت بڑا خزانہ ہے بہت بڑا سورس ہے وائٹامین اے کا اس کے علاوہ وائٹامین بی سکس اس کو بھی آپ بڑی اچھی طریقے سے حصے جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں وائٹامین ڈی وہ بھی جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو استعمال کر کے تو اس سے لے سکتے ہیں تو جہاں تک اس کے فوائد کا تعلق ہے تو فوائد اس کے جو ہے وہ انگنت ہیں جن میں جو ہے وہ اس میں جو ہے آپ کی جو آئی سائٹ ہے اس کے لیے بہت زبردست ہے آپ کا جو بونز ہیں جن لوگوں کو بونز کی ویکنس ہے تو بونز کو سٹرونگ کرنے کے لیے ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے یہ بہت ہی زبردست چیز ہے تو اس کے علاوہ جو ہے وہ جسم میں جو ایمیونٹی سسٹم ہے یا ایمیونٹی پاور ہے جو قوت مدافعت ہے وہ بہت سٹرونگ کیا جا سکتا ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد تو یہ بہت زبردست جو ہے وہ آہ 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 گزا ہے تو آہ اس کے علاوہ آہ آپ اپنے جو آہ نرز ہیں ان کو سٹرونگ کرنے کے لیے آپ آہ اپنے جو مسلز ہیں ان کو سٹرونگ کرنے کے لیے اس کو استعمال آہ کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ بہت سارے بے شمار اس کے فوائد ہیں ان میں جو آہ نرسنگ مدرز ہیں آہ آہ یا جو آہ بریسٹ فیڈنگ آہ کروانے والی آہ لیڈیز ہیں ہواتین ہیں وہ بھی اس کا استعمال کر سکتی ہیں آہ ایکسپیکٹنڈ مدرز جو ہیں یا پریگنٹ مدرز آہ حاملہ ہواتین وہ بھی اس کا جو ہے وہ استعمال کر سکتی ہیں آہ فیٹرز کی گروتھ کے لیے یہ بڑا ایک زبردست آہ بوسٹر کا کام کرتا ہے جن آہ ہواتین میں یا فی میلز میں آہ 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 وریز آہ کام بنتی ہیں یا جو آہ انڈے ہیں وہ آہ کام پیدا ہوتے ہیں ان کو آہ بوسٹ کرنے کے لیے یا ان کو سٹرونگ کرنے کے لیے یا ان کی پروڈکشن کو انکریز کرنے کے لیے انہیمس کرنے کے لیے بھی آہ اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے تو اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ ایک آہ من پاور آہ ہمارے جو آہ انڈین سب کانٹیننٹ ہیں تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ آہ آپ آہ کا ٹرین پہ سفر کرنے کا کبھی اتفاق ہوا ہو تو آپ کبھی راولپنڈی سے کراچی تک کا سفر کریں تو آپ کو ہر گاؤں میں ہر دہات میں دیواروں پہ لکھا نظر آئے گا مردانہ آہ کمزوری آہ کاشکار لوگ ہم سے رابطہ کریں تو آہ من پاور من پاور آہ کے لیے یہ بہت زبردست آہ ایک نیچرل ریمڈی ہے تو آہ اس کو بھی جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ جہاں تک آہ کیلوریز کی بات ہے تو بڑی لوگ کیلوریز اس میں ہوتی ہیں کوئی اتنا نہیں مطلب ایک جو ٹیبل سپون ہے اس میں فورٹی ٹو کیلوریز ہوتی ہوں گی یہ میں اپروکسیمٹلی ان دازن مطلب آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو باقی یہ ہے جہاں تک اس کے نقصانات کی بات ہے نقصانات کی اگر بات ہم کر لیں تو نقصانات میں یہ ہے کہ اس میں سوڈیم کا لیول جو ہے وہ کافی ہائی ہوتا ہے تو اگر سوڈیم کا لیول ہائی ہوگا تو اٹس مین کے جو ہائپر ٹینشن کے لوگ ہیں یا جن کو بلڈ پریشر کا بلاند فشار خون کا مسئلہ ہے وہ اس کو استعمال ہرگز ہرگز نہ کریں اگر انہیں استعمال یہ کرنا بھی ہو شوقیہ طور پہ یا پھر اپنی قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے تو اس کے لیے میں ریکمنٹ کروں گا کہ جو ایک بڑی کیوئر کی ایک اچھی قسم ہے میلو سول اس کو کہا جاتا ہے ریشین لفظ ہے یہ میلو سول اس کا انگریزی میں ترجمہ ہوگا لائٹ سالٹڈ یعنی کہ ہلکا نمکین تو ہلکا نمکین جو ہے وہ یہ ہوتا ہے اس کو ایک پروسس سے گزارا جاتا ہے جس میں جس سے اس کو ہلکا نمک یا ہلکا نمکین رکھا جاتا ہے تاکہ اس میں سوڈیم کی جو مقدار ہے وہ منیمائز رکھی جا سکے تاکہ جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں یا کولیسٹرول کے مریض ہیں یا اس طرح کے ہارٹ پیشنٹ جو ہیں وہ بھی اس کو جو ہے وہ ایزی لی استعمال کر سکیں تو یہی اس کا جو ہے وہ نقصان تھا باقی یہ ہے کہ یہ ایک ڈیلیکسی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے دنیا کے جو رچ کنٹریز ہیں یا ڈیویلپٹ کنٹریز ہیں ادھر یہ بہت استعمال کیا جاتا ہے خاص کر چھوٹے بچے جو ٹین ایجرز ہیں یا نابالک بچے ہیں ان کی گروت کے لیے نشنما کے لیے ان کو بھی یہ دیا جاتا ہے جو سکول گوئنگ چلڈرنز ہیں ان کو استعمال کروایا جاتا ہے اس کے علاوہ جو اولڈ ایج پیپل ہیں جو اولڈ ایج کے لوگ ہیں ان کو بھی چونکہ ان میں قوت مدافعت کم ہوتی ہے مختلف بیماریوں سے مقابلہ کرنے کی سکت ان میں کم ہوتی ہے تو ان کو بھی یہ استعمال کروایا جاتا ہے اسی طرح سے جو بیمار لوگ ہیں یا جو ہسپٹلائزڈ ہیں مختلف بیماریوں کا سامنا کرتے ہوئے ان میں بھی یہ ان کو بھی ہسپٹلز میں بھی یہ استعمال کروایا جاتا ہے جو کہ سوشل ویلفیر سٹیٹس ہیں جس طرح سے یہ نارڈک سٹیٹس ہیں یا سکانڈنیوین سٹیٹس ہیں یا جتنے بھی ڈیویلپٹ یا رچ کنٹریز ہیں فرسٹ ورلڈ کے جو کنٹریز ہیں ان میں اس کو جو ہے وہ استعمال کروایا جاتا ہے چونکہ ادھر وہاں پہ جو سٹیٹ سوشل ویلفیر ہے وہ بھی جتنا کروا سکتے ہیں کرواتے ہیں لوگوں کی اپنی جو بائنگ پاور ہے بائنگ کپیسٹی ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے تو ایزیلی جو ہے وہ ادھر لوگ استعمال کر سکتے ہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ ادھر آپ کو پتا ہے کہ کوالٹی آف لائف وہ بہت اپ ہے بہت اپ ہے تو یہاں پر کوالٹی آف لائف زبردست ہوگا لونگ سٹینڈر زبردست ہوگا تو وہاں پہ جو کوالٹی فوڈ جو کوالٹی فوڈ نہ ٹیسٹی فوڈ بٹ کوالٹی فوڈ اس کو جو ہے نا وہ اہمیت دی جائے گی تو یہ جو جتنے بھی کوالٹی فوڈ رکھنے والے کیزین ہیں جس میں سپینش کیزین ہیں جس میں اٹیلین کیزین ہیں جس میں گریگ کیزین ہیں تو ان کی کافی ساری ریسپیز جو ہیں وہ ان میں یہ استعمال کیا جاتا ہے تو اب آگئی بات کس کو استعمال کس طرح سے کیا جاتا ہے تو استعمال کرنے کے اس کو بہت شمار طریقے ہیں ہارڈ وائلڈ ایک وائلڈ جو ہیں ان پہ ڈال کے استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو بریڈ ہیں ٹوست ہیں کریکرز ہیں ان پہ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے تو کافی طریقوں سے اس کو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے تو مختلف جو فائی سٹار ہوتیلز ہیں تو ان میں جو ہے ایزا اپٹائزر اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور بہت لوگ جو ہیں وہ شوکیاں اس کو جو ہے وہ ایک ٹیسٹر کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں تو باقی جو کیوئر کا جو متبادل ہے جو سبسٹیٹیوٹ ہے وہ کافی ساری مچھلیاں جساں سالمن ہے ٹراؤٹ ہے کارپ ہے بے شمار مچھلیاں ہیں جن کے جو انڈے ہیں ان کا بھی اچار استعمال ہوتا ہے لیکن روایتی طور پہ تریڈیشنلی یہی تصور کیا جاتا ہے کہ جو اوریجنل کیوئر ہے جو جنین کیوئر ہے وہ یہ سٹرجن فش کا ہی ہوتا ہے اور اس میں جو ہے وہ تین ٹائپس ہوتی ہیں جس میں جو ہے وہ ایک بیلوگا سٹرجن ہے ایک جو ہے وہ سیوروگا سٹرجن ہے ایک اسیٹرہ سٹرجن ہے یہ تین ٹائپس ہے اور تینوں کی جو اس کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے وہ اس کے انڈوں کا جو سائز ہے اس میں جو ہے نا وہ کٹیگرائز کیا جاتا ہے اس کا جو ٹیکسچر ہے انڈوں کا اس حوالے سے اس کو جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے اس حوالے سے ہی اس کی جو ہے وہ پرائسز ہوتی ہیں جتنے بڑے انڈے ہوں گے اتنی زیادہ پرائسز ہوں گی جتنے چھوٹے انڈے ہوں گے اتنی اس کی کام پرائسز ہوں گی تو اس طرح سے اس کو کیا جاتا ہے باقی جو اس کے جو متبادل کیوئرز ہیں ہیں وہ بھی کیوئرز لیکن وہ اس کو روایتی طور پہ اتنا فائدہ مند کیوئر یا اس طرح سے حاصل کیوئر تصور نہیں کیا جاتا تو جہاں تک یہ بلیک کیوئر کا بھی تعلق ہے تو اس کے بھی جو فارم کا کیوئر ہے بہت زیادہ یورپ میں اٹلی میں امریکہ میں ایون کے ملیشیا میں ایون کے یہ دبائی میں فارم بنائے گئے ہیں جہاں پہ کیوئر پیدا ہو رہا ہے لیکن جو ریجنل کیوئر ہے جو سمندر کا کیوئر ہے بلیک سی کا اور کیسپین سی کا وہ ہی پریفر کیا جاتا ہے اور وہ بھی ایک زبردست جو ہے وہ کیوئر گنا جاتا ہے اب آگئی بات اس کو سرف کرنے کی تو اس کو سرف کرنے کے بارے میں میں آپ کو ایک بہت بڑی ریالٹی بتاتا چلوں کہ اس میں جو ہے ایک خاص قسم کا سپون خاص قسم کا چمچ استعمال کیا جاتا ہے جو جو کہ سٹوم سے بھی بنا ہو سکتا ہے جو کہ جس کو مدرف پرل کہتے ہیں اس سے بھی یہ بنایا جاتا ہے تو بڑا اس کا خاص سائز ہوتا ہے تو اس کے سے اس کو جو ہوئی نا وہ آہ سرف کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے باقی جار اس کے ٹن پیک گلاس میں مختلف قسم کے جارس جو ہیں وہ ہوتے ہیں اور بہت چھٹ چھٹے جو ہیں وہ جارس ہوتے ہیں جو کہ ایک انڈ ہیوزر کے لیے آہ استعمال کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آہ جہاں تک بات ہے اس کو سٹور کرنے کی تو اس کو سٹور آہ جو ہے وہ ریفریجریٹر میں یا فریج میں ہی آپ جو ہے وہ سٹور کر سکتے ہیں آہ استعمال کرنے سے پہلے ٹھیک ہے تو باقی آہ یہی جو ہیں وہ آہ اس کے آہ حقائق ہیں تو بڑا ایک زبردست جو ہے وہ آہ سپر فوڈ ہے اس کو استعمال کیا جانا چاہیے تو آہ آہ جہاں تک بات ہے اس کو خریدنے کی تو اس کو عام آپ آہ جس طرح سے یہ آن لائن شاپس ہیں یا جو آن لائن مارکٹنگ پلیس ہیں ان سے کوشش کریں کہ آپ آوائیڈ کریں ان سے نہ خرید دیں ان سے جو ہے وہ اس طرح کا آپ کو جینین یا اوریجنل کیوئیر جو ہے وہ نہیں ملے گا ایون کے جو بڑی بڑی جو سپر مارکٹس ہیں ان سے بھی آپ نہ اس کو بائے کریں جو ایک سپیشل قسم کے جو لوگ رہتے ہیں آہ آہ یورپ میں یا جو ترقی یافتہ ملکوں میں رہتے ہیں ان کو پتا ہوگا وہاں پر گورمے سٹو آہ گورمے سٹورز ہیں وہاں پر آہ آہ گورمے سٹورز ہیں اورگینک فوڈ کے سپیشل سٹورز ہیں جہاں سے آپ کو یہ ایزی لی آہ اوریجنل آہ آہ جینین جو ہے وہ اویلیبل ہو سکتا ہے اس کی اویلیبلیٹی آہ پاسیبل ہو سکتی ہے ٹھیک ہے آہ حتیٰ کہ یہ پچھلی صدی میں یہ کوئی اتنا نیاب نہیں تھا لیکن اب چونکہ آہ سمندروں میں اس کے آہ سٹرجن مچھلی کے شکار پر بھی پبندی ہے اس وجہ سے اس صدی میں یہ بہت نیاب ہے اور اس کو بہت نفاست والا فوڈ آہ کہا جاتا ہے اسی وجہ سے یہ گورمے فوڈ گورمے آہ فوڈ سٹورز بھی وہ ایسے سٹورز ہی کہلائی جاتے ہیں جہاں پہ بہت نیاب آہ فوڈ جو ہیں وہ آہ مجسر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر آہ دوسری بات اس کی اویلیبلیٹی اگر آپ پاکستان میں ہیں تو چونکہ ہماری یہ ویڈیو اردو میں ہیں یا آپ ہندی آہ سپیکنگ لوگ جو ہیں وہ بھی اس کو دیکھ رہے ہوں گے یقیناً تو آہ اگر آپ پاکستان میں ہیں تو پاکستان میں آپ کو آہ شاید پاسیبل نہ ہو کہ ادھر آپ کو کیویر جو ہے وہ اویلیبل ہو سکے اگر آپ کا کہیں بھی آہ آہ سمندر پار جانے کا اتفاق ہو اگر آپ کا دوسرے کانٹریز میں ٹریول کرنے کا آپ کا آہ ہو تو آپ ادھر جائیں وزٹ پہ جائیں تو آپ جو ہے ادھر سے لازمی آہ یہ ٹیسٹ کریں تو آہ یہ آپ کو بڑا زبردست رہے گا بریک فاسٹ میں ٹیسٹ کریں بریڈ کے اوپر لگا کے ٹوست کے اوپر ڈرائی ٹوست کے اوپر لگا کے تو بڑا زبردست رہے گا تو آہ مجھے آہ یہ بتائیں صرف اتنا بتائیں کہ آپ نے آہ کیویر کا نام جو ہے وہ پہلے سنا تھا اگر سنا تھا تو آپ نے اس کو استعمال کیا تھا آپ کو اس کا ذائقہ کیسا لگا آپ کو یہ کس طرح کا لگا تو آہ اس کے بارے میں آہ آہ کافی ساری معلومات ہیں دو گھنٹے بھی میں معلومات دیتا رہوں تو وہ آہ کام ہوں گے لیکن پھر ویڈیو جو ہے وہ بہت لمبی ہو جائے گی اور لمبی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو پتہ آہ آپ دیکھتے نہیں ہیں تو بس آہ میں نے آپ سے یہی کہنا تھا مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں آپ یہ لازمی بتائیں کہ آپ کو یہ آہ ویڈیو کیسی لگی آپ کو کے ویر کے بارے میں کوئی اور انفرمیشن کسی قسم کی انفرمیشن چاہیے ہو تو اس کے مطلق کوئی بھی آپ کے مائنڈ میں کوئیسچن ہو تو وہ آپ نیچے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے تو آپ آہ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بارے میں کچھ بھی آپ نے پوچھنا ہو یا آہ کوئی اور اس کے بارے میں آپ نے انفرمیشن جاننی ہو تو میں وہ کوشش کروں گا کہ آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات آہ دے سکوں ٹھیک ہے باقی آخر میں آہ یہی بات کہ آہ آہ اپنے اردگرد کے لوگوں کا اپنے جو گردو پیش کے آہ میں لوگ رہتے ہیں ان کا بہت خیال رکھیں اور خاص طور پر ان لوگوں کا بہت خیال رکھیں جو آپ سے کم آہ سہولتی آفتہ ہیں تو آہ بس آہ آخر میں یہی کے آہ آہ موٹیویشن ہوتی رہے ٹھیک ہے اس کے لیے آہ آہ چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ آہ ٹائم پہ حاصل کر سکیں ٹھیک ہے اس ویڈیو کو آہ لائک کریں شیئر کریں اور نیچے کومنٹس کرنا ہرگز نہ آہ آہ بھولیں تو بس آہ 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 نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے آہ خدا حافظ مجھے اجازت دیجائے آہ سکیں موسیقی